اسرائیل انسانی خون کا پیاسا لبنان کو سائبر حملے کا نشانہ بنا ڈالا بیروت بیکا اور دہیا میں ایک ساتھ سیکڑو پیجر دھما کے حضب اللہ ارکان سمیت گیارہ فراش شہید ایرانی صفیر مشتبہ امانی سمیت تین ہزار سزائے زخمی دو سو کی حالت انتہائی تشریشناک شام میں بھی پیجرز پھٹنے سے درجن و شہری زخمی تیونی ریاست خطرناک کھیل کھیل رہی ہے جب آپ بیوار کے لئے تیار رہے وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی سائبر حملوں سے بنیاد انسانی حقوق کی خلاف فرضی کی گئی یہودی شہریوں کا نشانہ نابنانی کی پالیسی پر نزستانی کر سکتے ہیں ظالم اور مجرم اسرائیل اب وقت کا انتظار کر لے لبنانی وزیراعظم حضب اللہ کا پیس لبنان میں سائبر حملے کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نتین یاہو نے خصوصی جلاس میں دی مقصد دہشتگرد کاروائیہ نئے مرحلے میں داخل کرنا تھا روسی میڈیا کا دعویٰ تائیوان سے خریدی گئے پیجرز کی کھیپ میں سیونی فوج نے دھماکہ خیز مواد چھپایا تھا نیویارک ٹائمز کی رپورٹ افغان اہددار سفارتی آداب بھول گئے بد تہذیبی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے ہیں افغان کانسٹرن جنرل مہیب اللہ شاکر اور دیگر اہددار بارہ ربیل اول پر ہونے والی رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں شریک تھے افغان سفارتکار کے دفتر خارجہ میں تلوی احتجاج ریکارڈ کر آیا بلوچستان کے علاقے جوب میں پہاڑی سلسلے کی ساخر کے قدرتی جنگل میں آنکھ لگ گئی شدت میں اضافہ مقامی افراد کے ظل انتظامیوں اور محکم جنگلات سے مدد کی اپیر جنگل میں زیتون کے قیمتی درخت پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں چاند کو جزوی گرہن لگ گیا نو بچ کر سینٹالیس منٹ پر ختم ہوگا چاند گرہن مقامی وقت کے مطابق سو پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر شروع ہوا تھا امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان میں حضباللہ ارکان کی پیجر ڈبائسز میں ایک ساتھ دھماکوں سے مطالق معلومات جمع کر رہے ہیں ترجمان امریکی میک میں خاجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکہ پیجر دھماکوں میں شامل نہیں ہے امریکہ کی ابھی اس بارے میں کوئی رائے نہیں کہ پیجر دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اسرائیل اور حضباللہ کے درمیان تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر اجلاس کی صدارت کریں گے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم مخصوص نشستوں سے مطالق فیصلے پر آگاہی دے گی پی ٹی آئی انٹراپاتی انتخابات کیس کی سمات آج ہوگی آئینی ترامین کا بل موخر ہونے کے باوجود سیاسی گہمہ گہمی جاری پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف علوی کی مولانا فضل رحمان سے ملقات مجبزہ کانون سازی کے حوالے سے گفتگو تجاویز کا جائزہ لیا اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال ملاور بھٹو زرداری عدارت اسلحات کے حامی ایوان میں دو تہا اکثریت نہ ہونے کا اقرار کہتے ہیں پی ڈی ایم دور میں تریسٹ ایک کا غیر آئینی فیصلہ دیا گیا جس سے ارکان پارلمنٹ کے ووٹ کا حق ختم ہوا کوشش کر رہے ہیں کہ مصاق جمہوریت کے تحت کیے بادے پورے کریں جی ایو آئی کے ساتھ مل کر مشترکہ ڈراف لائیں گے ایم ان پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں خواجہ آصف پارلمان کے خصوصی کامیڈی کا حصہ نہیں نہ ہی ان کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی حکومت پہلے مصابتہ دکھائے وزیرالہ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے پارلمنٹ میں ہرا دیا بدلیا میں ان کو شکست دیں گے وفاقی وزیر قانون 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج اہم پریس کانفرنس کریں گے وہ آئینی ترمیم میں شامل اہم نقاط کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے نیوز کانفرنس کا مقصد آئینی ترمیم کے حوالے سے پائے جانے والے ابحام کو دور کرنا اور اصل حقائق پیش کرنا ہے مقبوزہ کشمیر میں ریاست انتخابات کا پہلا مرحلہ ریاست اسمبلی کے نبوے حلقوں میں سے چوبیس کے لئے بوٹنگ مقبوزہ بادی کو چھانی میں بدل گیا سیک فور جسٹس کے رہنمہ گرپون سنگ پننو کے اپنے قتل کے سادش کرنے پر بھارتی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ کر دیا قتل کے سادش میں ملاوظ بھارتی خفیہ جنسی کی عجید دوبل، سمند گویل، وکرم یادب اور نکل گپتہ کے نام شامل سیونی فوج کی غزہ سٹی دیر البلا نصیرات کیمپ پر بمباری اور گولہ باری مزید 35 فلسطینی شہید پندرہ زخمی، شودہ میں بچوں اور خبتین کی بڑی تعداد شامل شودہ کی مجموعی تعداد 41,252 ہو گئی پاکستان روس سے سستہ تیل اور الین جی کی خریداری کے لئے تیار ذرائع کے مطابق روس کے نائب بزیر آزم، الگزے اور چک کی سربراہی میں وقت پاکستان پہنچے گا پاکستان اور روس کے درمیان دو طرف اتجارت کے فروغ کے لئے مذاقرات کیے جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان ذرات، تبنائی اور سنتی شعبہ میں وہاں دو کا امکان تیل اور الین جی کی خریداری کے امور کا جائزہ لیا جائے گا ملک بر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا جشن منایا گیا شہر شہر گلی گلی سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں نات اور درود و سلام سے صدائیں بلند مساجد میں خصوصی عبادات کا احتمام بھارت نے چین کو شکست دے کر پانچویں بار ایشین ہاکی چیمپئنز ٹوفی کا ٹائٹل جیت لیا بھارتی ہاکی ٹیم نے میز بان چین کو فانل میں ایک سفر سے ہراکل گول میڈل اپنے نام کیا میچ کا واحد گول جگراس سنگھ نے کیا ایشین ہاکی چیمپئنز ٹوفی دوہزار چوبیس پاکستان نے ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ساعت کوریا کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست پاکستان کے جانب سے سفیان خان اور شاہی دھنان نے دو دو گول اور رومان نے ایک گول اسپورٹ کیا اور پاکستان میں آج صبح مقامی وقتی مطابق صبح پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر چاند کو جزوی گرہن لگنا شروع ہوا چاند گرہن نو بچ کر سنتالیس منٹ پر مکمل طور پر ختم ہوگا اور پاکستان میں آج صبح مقامی وقتی مطابق صبح پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر چاند کو جزوی گرہن لگنا شروع ہوا چاند گرہن نو بچ کر سنتالیس منٹ پر مکمل طور پر ختم ہوگا